بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈینٹس ویلکم ٹو پاکستان سکولرز اکیڈمی آج ہم لوگ ٹینتھ کلاس میتھ سائنس گروپ اس کا جو ہے وہ ہم لوگ گیس پیپر جو ہے وہ ہم لوگ ڈسکس کریں گے یہ سبب آرے کچھ ایمپورٹنٹ پوششن جو ہے جو کہ آپ کے ایگزام کے پوائنٹ ویو سے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہیں ہم ان کو یہاں پہ جو ہے وہ ہائیلائٹس کریں گے یعنی کہ ان کو نشان لگائیں گے تاکہ آپ لوگ جو ہے اس کی تیاری اچھے طریقے سے کر سکیں اور آپ انشاءاللہ اپنے اس میتھ کے سجٹ میں سے اچھے مارکس جو ہے وہ حاصل کر سکو تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ جلتے ہیں بک کی طرف اور ہم جو ہے وہ جو ایمپورٹنٹ پوششن ہیں ایگزام کے پوائنٹ ویو سے ان کو دیکھتے ہیں اور اس کے لئے ضروری ہے کہ ہر آپ لوگ جو ہے وہ اپنی بکس جو ہے وہ میتھ کی اپنے پاس رکھیں تاکہ آپ لوگ ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کو نشان لگاتے جائیں اپنی بک کے اوپر بعد میں جو ہے وہ آپ لوگ اس کی اچھے طریقے سے پریکٹس کر سکیں ٹھیک ہے تو جنہیں جی دیتھ کلاس میتھمیٹکس سائنس گروپ ٹھیک ہے اس کا چیپٹر نمبر جو ون ہے اس کا نام ہے کوارڈریٹک اوکیشن ہم اس کے جو ہے وہ کچھ امپورڈر کوششن جو ہے وہ دیکھتے ہیں کون کون سے ہیں تو اچھا سکوڑر ایسا ہے کہ اس میں بیسے تو ابھی ہم اس کے عالموں سے ہر سکوڑر نے جو ہے ان کو پتا ہوگا کہ سمارٹ سلیبس میں کون کون سے کوششن ہے لیکن پھر بھی میں نے ان کے نشان لگائے ہوئے ہیں اگر کسی کو نہ پتا ہو تو وہ ساتھ میں سمارٹ سلیبس کے جو ہے وہ نشان بھی لگا سکتا ہے اور ساتھ میں میں گیس پیپر جو ہے وہ بھی بتاتا جاؤں گا اور میں آپ کو سٹارٹ میں یہ بات ابھی بتا دیتا ہوں کہ وہ والے کوششن جن کو میں نے ہائلائٹ کیا ہوگا ہے ہائلائٹر کے ساتھ وہ جو کوششن ہوں گے وہ گیس پیپر کے ہیں ٹھیک ہے اور جن کے گیرد کوششن کیونکہ میں نے لیٹ بالکوائنٹ سے دائر لگایا ہوگا وہ سارے کے سارے کوششن جو ہیں وہ سمارٹ سلیبس میں ہیں ٹھیک ہے تو چلے ہم چلتے ہیں چپٹر نمبر ون جس کا نام ہے کوارٹریوکیشن اس کے ایکسسائز ون پڑ ون کی طرف تو ایکسسائز جو ون پڑ ون ہے اس کا جو کوششن نمبر ون ہے اس میں جو سمارٹ سلیبس میں جو کوششن ہے یہ وہ ہے جن کے گیرد ریڈ بالکوائنٹ سے جو ہے وہ سرکل لگا ہوا ہے یہ سمارٹ سلیبس کے کوششن ہے ٹھیک ہے اور گیس پیپر کے لیے جو کوششن ایمپورٹن ہے وہ یہ والے ہائلائٹ میں نے کیلئے ہوئے ہیں جیسے کوششن نمبر ون جو ہے اس کا پارٹ ون پارٹ تھری یہ دونوں ایمپورٹن ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد گوششن نمبر ٹو جو ہے اس کا پارٹ ٹو اور فور جو ہیں یہ دونوں ایمپورٹن ہیں اور اس کے بعد گوششن نمبر جو تھری ہے اس کا پارٹ ون پارٹ فائیو جو ہیں یہ دونوں جو ہیں وہ ایمپورٹن ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ جو ہے وہ کہنے کے گیس پیپر جو ہے وہ آپ کے اس کے گوششن ہیں اس کے بعد آجیں ایکسسائز ون پڑ ون پڑ 2 کی طرف اس کے جو question number 1 ہے اس کا part 1 اور part 8 جو ہے یہ دونوں important ہیں اس کے بعد آگے آگے ہیں exercise 1.3 کی طرف 1.3 میں question number 2 ہے یہ important ہے question number 9 جو ہے یہ important ہے long کے لئے اور question number جو 12 ہے یہ important ہے اس کے بعد آگے آجائیں exercise 1.4 کے لئے یہ بھی long question کے لئے کافی زیادہ important ہے تو اس میں آپ نے question number 1 ہے یہ کرنا ہے question number 3 یہ کرنا ہے اور اس کے بعد question number 9 ہے یہ آپ نے کرنا ہے یہ تینوں question جو ہے long question کے لئے point of view اسے کافی زیادہ important ہے تو اچھا اس میں یہ ہے کہ student exercise جو ہیں یہ اس کے جو mcqs ہیں یہ آپ کو سب ہی کرنے ہوں گے ٹھیک ہے اور اس کی جو پیپر کے اندر جو mcqs آتے ہیں وہ سارے کے سارے exercise میں سے ہی آتے ہیں کوئی ایک یا دو ایسے mcqs ہوتے ہیں جو کہ آپ کے chapter کے اندر سے آ جائے یہ تو زیادہ تر exercise کترے بھی mcqs ہیں وہ سارے کے سارے exercise والے ہی آتے ہیں تو اس لئے آپ لوگ exercise والے mcqs سارے چپٹر کے سارے کریں گے اس کے بعد reviewer exercise جو ہے اس کا question number جو 2 ہے اس کے یہ جو question number 2 کے جو parts ہیں 6 parts یہ آپ نے بلکہ اس کے total 10 parts ہے تو آپ نے 10 کے 10 parts ہی کرنے ہیں کیونکہ reviewer exercise جتنے بھی chapters کی ہیں یہ سبھی chapters کی reviewer exercise جو ہے وہ بہت ہی زیادہ important ہیں paper کے part سے تو آپ کے یہ smarts levels میں بھی ساری ہی شامل ہیں لیکن آپ کے guest paper میں یہ question number 2 جو ہے reviewer exercise کا وہ complete شامل ہے تو اس لئے آپ نے اس کو complete کو ہی کرنا ہے ٹھیک ہے اس میں 10 شارع question ہے تو آپ نے 10 کے 10 اس کے بعد آجائیں یوں ہے number 2 پہ تھی theory of quadratic location اس کی exercise 2.1 پہ آجائیں 2.1 کا question number 1 ہے اس کے part 2 اور 4 یہ important ہے اس کے بعد question number 2 جو ہے اس کا part 1 important ہے question number 4 ہے اس کا part 3 ہے اور plus question number جو 10 ہے وہ important ہے exam کے point of view سے اس کے بعد آجائیں exercise 2.2 پہ اس کا question number 1 ہے اس کا part 2 اور 8 جو ہے یہ دونوں important ہیں یہ آپ نہیں کرنے اس کے بعد اس کے بعد 2.3 پہ آجائیں تو اس کا question number 1 ہے students اس کا part 1 5 اور 6 یہ آپ نے کرنے ہیں اور اس کے بعد question number جو 5 ہے اس کا part 2 جو ہے یہ آپ نے کرنا ہے اس کے بعد آگے آجائیں 2.4 یہ نہیں ہے اس کو آپ نے نہیں کرنا اس کے بعد 2.5 پہ آجائیں 2.5 جو ہے اس کا question number 1 ہے اس کے 3 part جو ہیں f g h یہ تینوں part آپ نے کرنے ہیں یہ کافی important ہے جو کہ آپ exam کے point of view سے اس کے بعد آجائیں exercise number 2.6 پہ اس کے number 1 ہے اس کے complete آپ نے کرنا ہے اس کے 3 part آپ نے کرنا ہے اس کے بعد question number 2 ہے اس کا part number 1 کرنا ہے اور اس کے بعد question number 5 ہے اس کے آپ نے دونوں part ہی solve کر لے ہیں اس کے بعد آگے آجائیں 2.7 اس میں smart slip میں تو ہے لیکن exam کے point of view is important نہیں ہے exercise جو part 8 ہے اس میں سے question number 5 ہے یہ important ہے اس کے بعد آجائیں جی اس کے review exercise question number 2 ہے اس کے پہلے 7 part جو ہے وہ آپ لوگوں نے solve کرنے ہے کیونکہ smart slip کے اندر یہ 7 part ہی ہے تو آپ نے یہ 7 کے ساتھ ہی solve کر لے ہے اس کے بعد شامل ہے 3 1 اس کا question number 1 ہے اس کا part 4 اور 5 دونوں آپ نے کرنے ہے اور اس کے بعد question number 4 اور 5 یہ آپ نے کرنے ہے اور پھر last میں آپ نے 9 ہے یہ آپ نے کرنا ہے اور question number 11 سے 10 اور 13 یہ تینوں question جو ہے وہ آپ نے کرنے ہے 3 point exercise میں سے اس کے بعد آگے 3 point 3 exercise آتی ہے اس میں question number 1 ہے اس میں سے آپ نے part 1 اور 4 کرنے ہے question number 2 ہے اس میں سے آپ نے part 1 اور 4 کرنا ہے اور question number 4 ہے اس میں سے آپ نے part 2 یہ آپ نے کرنا ہے اس کے بعد آجائیں question number 3 point exercise 4 کی طرف تو اس میں 9 question کے لیے دیدہ important ہے تو اس میں دیکھیں جو question number 1 ہے اس کا part 1 آپ نے کرنا ہے اور اس کے بعد part 8 جو ہے وہ آپ نے کرنا ہے question number 2 ہے اس میں سے آپ نے part 2 بھی کرنا ہے part 4 کرنا ہے اور اس کے بعد part 7 کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہیں آپ کے guess question 3 point 4 میں سے اس کے بعد 3 point 5 میں آجائیں اس میں صرف آپ نے پہلا question ہی کرنا ہے سوار سنیبس میں اور بھی question ہے لیکن آپ نے صرف پہلا لگنا ہے اس کے بعد 3 point 6 میں آجائیں یہ long kill important ہے تو آپ question number 1 ہے اس کا part 2 part 3 اور part 6 یہ آپ نے کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے question number 2 ہے اس کا part 2 آپ نے کرنا ہے 3.7 میں سمار سنیبس میں question تو ہیں لیکن آپ نے کوئی کرنا نہیں ہے اس کے بعد آجائیں اس کی review exercise کے اندر اس کے جتنے بھی parts ہیں students question number 2 کے جتنے بھی parts ہیں تو آپ نے 14 کے چودہ part ہی کرنے ہیں اچھی طرح سے تو اس کے بعد آگے آرہے ہیں chapter number 4 ٹھیک ہے chapter number 4 کے exercise 1.1 یہ long question کے لئے chapter M ہے تو اس میں question number 2 اور question number 4 ہیں دولوں آپ نے کرنے ہیں اور 4.2 جو ہے جو چانست ہوتے ہیں کہ 4.2 میں سے long آتا question number 6 یہ تینوں question جو ہیں وہ آپ نے کرنے ہیں اس کے بعد 4.3 exercise آجاتی ہے 4.3 میں سے آپ نے question number 8 کرنا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد آگے آجائیں exercise 4.4 میں سے بھی آپ نے صرف 1 question کرنا ہے اور question number 6 جو ہے وہ کرنا ہے اس کے بعد اس کیا آجائے ریویو exercise کے اوپر ریویو exercise کا question number 2 ہے student اس کے صرف پہلے 5 part آپ نے کرنے ہے اگلی جو part ہے وہ آپ نے نہیں کرنے ٹھیک ہے پہلے 5 part جو ہے وہ آپ نے کرنے ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آگے آجائیں chapter number 5 کی کرنا ہے ٹھیک ہے اور question number جو 2 ہے اس میں سے آپ نے کوئی part نہیں کرنا ہے اس میں سے آپ نے part 5 کرنا ہے اس کے بعد question number 4 ہے اس میں سے آپ نے part 3 کرنا ہے اور question number 6 آپ نے complete کرنا ہے اس کا part 1 بھی کرنا ہے اور part 2 جو ہے یہ دونوں آپ نے کرنے ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہم آگے جلتے ہیں exercise 5.2 کی طرف تو 5.2 جو exercise ہے question number 1 ہے اس کے آپ پار number 5 6 اور 8 یہ تینوں part وہ کرنے ہیں اور اس کے بعد question number 2 ہے جس کا آپ نے چوتھا part کرنا ہے اور question number 3 ہے یہ آپ نے complete کرنا ہے یعنی کہ آپ کوئی ایک 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 سکتا ہے پیپر کے اندر اس کے بعد آگے آجیں exercise 5.3 ٹھیک ہے جی تو 5.3 جو exercise ہے اس میں سے آپ نے question number جو 1 ہے اس کا part 1 اور 5 یہ دونوں کرنے ہیں بس اور اس کے بعد آگے جنے exercise 5.4 اس میں آپ نے question number اس کے اندر 3 ہے اس کا part 3 کرنا ہے اور question number 5 ہے اس کا part 2 کرنا ہے ٹھیک ہے جی اس exercise کے اندر یہ دو question ہی ہیں جو بعد آگے چلیں exercise 5.5 جو ہے تو 5.5 میں آپ نے question number 3 ہے اس کا part 1 اور question number 5 ہے اس کا part 2 اور 3 جو ہے یہ دولوں کرنے ہوں گے ٹھیک ہے اس کے بعد آگے جی آہم اس کی جو review exercise ہے اس کے total 10 question ہے تو آپ نے question number 2 ہے یہ complete جو ہے وہ solve کرنا ہے total 10 شاہر question ہے تو آپ نے 10 کے 10 ہی solve کرنا ہے تو اس کے بعد آگے چلتے ہیں chapter number 6 ہے اس کی طرف تو question number 6 sorry chapter number 6 جو ہے اس میں ہم چلتے ہیں exercise 6.1 یہ خیار تین important نہیں ہے اس لئے اس آپ ایسا کریں exercise 6.2 3 اور 7 وہ اچھی طرح سے کرنے ہوں گے ٹھیک ہے تو اس میں پرنٹنگ سکیپ ہے 6.2 لیکن میں آپ پھر بتا رہا ہوں کہ exercise 6.2 اس کا question number 3 اور 7 وہ آپ نے کرنے ہیں اور question number 7 کے لئے کافی زیادہ important بھی ہے اور اس 6.3 یہ important ہے long question کے لئے جس میں question number 4 کرنا ہے اور question number 5 جو ہے اس کا آپ نے part 2 جو ہے وہ solve کرنا ہے ٹھیک ہے question number 4 اور 5 part 2 exercise 6.3 2 یہ long ہے اور exercise 6.2 کے اندر 7 question جو جو کہ important ہے اس کے بعد آگے جس ریو exercise کے اندر یہ جتنی بھی question number 2 کے اندر definitions ہیں یہ ساری definitions آپ نے اچھی طرح سے کیونکہ دو ستین definition جو ہے وہ لازمان paper کے اندر آتی ہیں اس وجہ سے آپ نے ان کو اچھی طرح سے کرنا ہے اس کے بعد آجائیں 7 جس نام introduction to trigonometry تو اس کی exercise 7.1 پہ آجائیں تو اس میں آپ نے question number 2 کا part 2 question number 3 part 5 question number 4 part 2 3 اور question number 5 part 3 جو ہے یہ آپ solve کرنے ہیں اس کے بعد آگے آجائیں exercise 7.2 اس میں آجائیں question number 1 جو ہے اس کا part 2 اور question number 3 جو ہے اس کا part ہے ہمارے پاس 7.3 exercise اور 7.3 exercise کے اندر جو question ہے جو آپ نے کرنے ہے وہ صرف 2 question ہے جو کہ 8 اور 9 ہے اس exercise میں صرف آپ نے یہ دو question کرنے ہے اس کے بعد آجائیں exercise 7.4 میں تو اس کے اندر جو important question ہے long کے لئے وہ ہمارے پاس question number 7 question number 11 question number 20 and question number 24 یہ چار question ہیں اس exercise میں سے 7.4 میں سے جو کہ long کے لئے کافی زیادہ important ہے اس کے بعد آجائیں exercise 7.5 میں تو اس میں صرف دو question ہے جو آپ نے کرنے ہیں question number 1 اور question number 3 جو ہے یہ آپ نے کرنے ہیں اس number 2 ہے students یہ آپ نے complete جو ہے وہ solve کرنا ہے اچھے طریقے سے ٹھیک ہے دی تو یہ آپ کے ہوگے جی پہلے ساتھ چپٹر کے کچھ important question یا کہنے کے guess paper جو کہ exam کے point اس سے کافی زیادہ important ہے اس کے بعد ہم چلتے ہیں unit number 8 کی طرف unit number 8 جو ہے اس کے review exercise میں سے question number 3 question number 5 question number 8 آپ نے کر نے ہے اس کے بعد آپ نے اس کے اندر کچھ definition ہے جیسے zero dimension اس کی definition آپ نے اچھے طریقے کے ساتھ جو ہے وہ کرنی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آتے ہے question number 9 کی طرف اچھا اس کے دو theorem ہیں جو آپ نے کرنے ہے theorem 2 ٹھیک ہے یہ آپ نے اچھا طریقے سے کرنا ہے اور جو theorem 4 ہے یہ آپ نے اچھا طریقے سے کرنا ہے تو کچھ students ہوتے ہیں جنہوں number 9 کے theorem کیے ہوتے ہیں جنہوں نے number 12 ہے اس کے theorem کی ہوتے ہیں اور جنہوں نے theorem 9 کے theorem کی گئے ہوتے 2 اور 4 دونوں اچھی طرح سے کر لیں ان میں سے انشاءاللہ ایک ہوگا اور چلیں کہ بارو وہاں پہ حامل کا discuss کر لیں گے اس کے بعد آجائیں جی اسی chapter کی exercise کے اندر یہ differentiate ہیں definitions ہیں یہ ساری definition جو ہیں آپ لوگ نے اچھی طرح سے کر نی ہے ان کو اچھی طرح سے یاد کر نا گیا رہے یون نمبر 11 ٹھیک ہے تو یون نمبر 11 میں سے کچھ definitions ہیں جو کہ آپ نے اچھی طرح سے کرنی ہے جسے segment of a circle اس کی definition آپ نے اچھی طرح سے کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے سیکٹر of a circle اس کی definition آپ نے اچھے طریقے سے کرنی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ ان دونوں میں سے کوئی ایک جو آپ کے پاس آئے گا اس کے بعد آجاتا ہے آپ کے پاس اس کے اندر کچھ definitions ہیں جو ہم last جو دی ہو ہیں گلاؤسری میں وہاں سے دیکھ لیں کچھ definitions ٹھیک ہے جو exercise 13 point one اس میں سے کچھ ہیں لیکن اتنے بوٹن نہیں ہے تو آپ نے exercise 13 point جو two ہے اس میں سے question number four اور five یہ دونوں کرنے ہیں ٹھیک ہے اور exercise 13 point جو three ہے اس میں سے آپ نے question number six question number nine جو ہیں یہ دونوں کرنے ہیں 13 chapter میں سے آپ نے چار لانگ کرنے ہیں ایک 13 point three میں سے question number six اور nine اور 13 point two میں سے question number four اور five چار لانگ آپ نے چپٹر میں سے کرنے اور انشاءاللہ یہ چار میں سے ہی آجائے گا تو اب کچھ definitions ہیں وہ ہم لوگ یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں تو اس لیے آپ پیچھے چلتے ہیں گلوسری کے اندر تو وہاں پہ آپ کچھ definitions سکرائیب سرکل کی definition سکرائیب سرکل کی definition سرکم سکرائیب سرکل کی definition یہ چار definitions آپ نے اچھی طرح سے کرنی ہیں اس کے بعد اس میں آپ نے سائیکل قوارڈری لیٹرل اس کی definition آپ نے اچھی طرح سے کرنی ہیں ٹھیک ہے تو یہ کچھ definition ہے جو کہ آپ کی exam کے point of view سے کافی زیادہ important ہے یہ تھا ہمارا 10 science math guest paper 2021 exam ہیں ان کے لئے تو ای hope کہ آپ لوگوں کو یہ گیس اچھا لگا ہوگا اور انشاءاللہ 100% امید ہے کہ اسی گیس میں سے پیپر رائے گا تو اگر آپ کو میرا ویڈیو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو چینل اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکم پہ ٹک کریں تاکہ آپ کو آنے والے جتنے بھی نئے گیس ہیں وہ بھی آپ لوگوں کو وصول ہو سکے اس وقت تک کے لئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بعد